اسلام علیکم دوستو صبح صبح کا ٹائم تو میں جیسے ہی اٹھا تو میں نے جلدی جلدی فریش ہونے کے بعد اپنی گھاڑی بغیرہ کو ساف کیا اور دیرے پہ ہی تھا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک ویلاغ بناؤں ویلاغ بنانے کے لیے میں نے اپنا کیمرہ اوپن کیا جیسے ہی میں نے کیمرہ اوپن کیا تو مجھے ایک بلال بھائی کی کال آگئی کہ جاؤ پیچھے دیکھو ہم پانی لگا رہے ہیں تو میں جیسے ہی کھال کے اوپر گیا تو میری نظر اپنے بڑے سے اس کھڑے پر بڑی جہاں پر ہم نے کافی زیادہ پانی جمع کر رہا تھا اور وہاں پر مچھلیاں بھی تھی لیکن مجھے ٹینشن ان مچھلیوں کی تھی جن کو دیکھنے کے لیے میں بہتاب تھا اور میں جلدی جلدی بھاگتا ہوا گیا وہاں پر گیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جتنی بھی اس کے اندر مچھلیاں تھی اور اب جو ہے یہ پانی رینی ہو رہا تھا یعنی میرا مطلب ہے کہ پانی صاف ہو رہا تھا کیونکہ گندہ پانی جو اس میں ٹھہرہا تھا وہ آگے فصل میں جا رہا تھا جو کہ فصل کے لیے بہت ہی فیدہ مانتا یہاں پر جو پانی ہوتا ہے وہ ڈی اے پی سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے اس لیے تو ہم نے اپنے گھاس کو خات ڈالی ہی نہیں تھی کیونکہ جہاں پر ڈی اے پی آل ریڈی موجود تھی اور میں ابھی چلا جا رہا تھا بلال بھائی اور بلال اقبال بھائی کے پاس جو کہ بیٹھے پانی لگا رہے تھے سب سے پہلے تو میں نے ان سے اپنی مچھلیوں کے بارے میں پوچھنا تھا جو کہ میں نے بڑی محبت پیار اور خلوص سے پال رکھی تھی لیکن میں نے دیکھا پیچھے میرے دیکھو آپ کتنا زیادہ انہوں نے پانی لگا رکھا ہے اور اتنا زیادہ انہوں نے کیاروں کے اندر پانی چھوڑا تھا کہ ابھی بھی پانی ٹھہرا ہوا ہے اور یہ دونوں بیٹھے ادھر مزے لے رہے تھے اور پانی اپنی مرضی سے ہی چل رہا تھا لیکن مجھے تو مچھلیوں کی فکر تھی میں تو اپنی مچھلیوں کو روننے کے لیے جہاں آیا تھا بلال بھائی اور اقبال بھائی دونوں سے میں نے پوچھا کہ میری مچھلیوں کا کیا بنا انہوں نے کہا ٹینشن نہ لیں آپ کی مچھلیاں وہاں پر موجود ہیں اقبال بھائی نے تو بہت ساری مجھے باتیں بھی سنا دیں کہ آپ بالکل کام ہی نہیں کرتے لیکن میں نے ان کی باتیں چھپکے سے برداشت کی کیونکہ میں کام کرتا ہی نہیں ہوں لیکن بلال بھائی نے آج تو پانی بہت خوب لگایا تھا اور اس کی اگر آپ بوتی دیکھیں تو بوتی بھی خوشک ہو چکی میرا مطلب ہے کہ ان کی بوتی بنی ہوئی تھی ان کے موں کے اوپر بارہ بج رہے تھے اور اقبال بھائی مجھے بہت بہت ٹوچ کر رہے تھے خیر مجھ سے ان کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی لیکن میں ان کے آگے ہانس رہا تھا کہ شاید یہ مجھے سمجھانے کی کوشش ہی کھا رہے ہیں لیکن یہ سمجھا تو رہے تھے اندر یہ اندر سے میری بیستی بھی ہو رہی تھی لیکن توجہ آپ لوگوں کو کیا پہتا ہے میں بیستی کو بسکٹ سمجھ کے کھا جاتا ہوں نہیں یار نہیں بسکٹ نہیں آج تو میں نے ان کو لیز سمجھا ہوا تھا کیونکہ آج پانی کی باری تھی اگر میں ان سے ذرا بھی بات کرتا تو یہ مجھ سے پانی رکھاتے خیر میں نے کہا کہ ویلاغ کو این کرتے ہیں اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ